اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم بیکٹو اندر ولاغ تو آج کا ولاغ کر رہی ہوں جی شروع میں ابھی کر رہی تھی اپنی جو میکپ والی ہے نا وہ ارگنائز کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں ارہا کی علماری کی طرف آگئی اور جو ارہا کا یہ والا سارا سیکشن ہے میں اس کو ارگنائز کر کے رکھ رہی تھی کیونکہ میرا یہ ہے کہ ٹریپ پہ جانے سے پہلے نا میں یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ارگنائز کر کے جاؤں خیر سے پھر ٹریپ سے آنے کے بعد اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے پیکنگ کو انپیک کرتے کرتے ہی نا بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو میرا یہی تھا کہ جو کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ کرتی جاؤں اور یہ ارگنائزر جو ہے یہ میں نے منگوا ہے تھے ہومیزنگ پیج سے میں ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ریعت سے ڈال دوں گی بہت اچھے ہیں اس میں میں نے کیا کیا ہوا ہر پارٹیشن جو ہے نا اس میں الگ الگ جو ہے چیزیں ہیں وہ رکھے ہیں کہیں رہا کی پینز ہیں کہیں اس کی جو ہے پونیاں ہیں کہیں اس کی بینگلز ہیں اس کی چاندی کوالی بینگلز ہیں تو اس طرح کر کے مہم رکھا ہویا اور یہ اس طرح ně Анд op بچے کے ساتھugi زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس طرح بچے کے ساتھ guarded چیزیں contributor کے بعد جو ہے ایزی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ مطلب چیزیں آپ کو فوراں مل جاتی ہیں تو یہ جی ہے شام کا ٹائم اور ابھی جی میں نے اور حسیب نے باہر سے منگوائی تھی ڈیل کیونکہ ہمارا دل کر رہا تھا باربی کیو کھانے کا تو یہ ڈیل ایک ملتی ہے جس کے ساتھ رائس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں باربی کیو بھی ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہی منگوالی تھی اور میرا تھا کہ حسیب اور میں صرف تھوڑی سی جو چک مک ہوتی ہے وہ کر لیں گے اور ارہا کو میں سلانے ہی لگی تھی لیکن ارہا نے جب کھانا دیکھا تو ارہا نے کہا بلکل بھی نہیں حالکہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا تھا لیکن ارہا نے کہا نا بھئی میں تو انہا تم لوگوں کو کمپنی دوں گی اور اس کے بعد ہم ہمیں سکون سے سونگی تو بس جی ابھی ہم لوگ یہی جو ہے وہ کھانے لگے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے ارہا کو سلا دیا اور یہ جی ہے نیکس وارننگ کا ولوگ یعنی کہ آج کا ولوگ ہے یہ اور ابھی میں ارہا کو تیار کر کے آئی تھی اور میں اس کو ناشتہ کروا رہی تھی کمرہ بس اوپر اوپر سے ابھی میں نے جو سارا ہے وہ کلین کیا ہے کیونکہ حسیب جمعہ پڑھنے گئے تھے اور وہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں جمعہ پڑھ کے آ جاؤں گا تو ہم لوگوں نے آج لازمی جانا ہے تو جانا کہاں ہے تو جی ہم لوگ جا رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے کرونا کی ویکسینیشن کروانے کے لیے اور کیونکہ ضروری ہو گیا تھا ویکسینیشن کروانا کیونکہ میرا ویسے تھا کہ میں نہ کرواؤں جو صحیح بات ہے میرا تھا ابھی میرا دل نہیں مان رہا تھا کروانے کو تو لیکن حسیب نے یہ کہا کہ ضروری ہے ایک تو ہم نے ویکیشنز پہ بھی جانا ہے اور دوسرا یہ کہ مری میں انٹری جو ہے وہ انہوں نے بین کر دی ہے جن کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے ان کو جانے دے رہے ہیں آپ اور نران میں بھی اس طرح کا ہے تاکہ مطلب لوگ جو ہے زیادہ زیادہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروا کے آئیں اور کرونا کی چانس سے تھوڑے کم ہوں تو اس لئے پھر حسیب نے کہا کہ لازمی کروانی ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں موڈرنا جو ہے نا وہ لگواؤں گی میں دوسری والی جو ہے وہ نہیں لگواؤں گی تو بس یہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ گھر سے نکلے ہیں اور ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی ایک سینٹر ہے ہم لوگ وہاں جائیں گے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ویکسینیشن جو ہے وہ کروالی ہے نہیں کروائی ہے میرا تو بالکل بھی جو ہے نا دل نہیں تھا لیکن مجبوری میں جو ہے وہ ویکسینیشن کروانی پڑی اور میرا یہ تھا کہ حسیب کا کہوں گی کیسا کریں کہ ایک دن آپ کروالیں ایک دن میں کہ اگر مطلب کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے بھی ہیں تو ارہا کو نہ سنبھالنے والا کوئی ہو لیکن حسیب نے کہا کہ نہیں تو زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے تو ہم چلتے ہیں تو ابھی جی ہم اپنے گھر کے پاس والے سینٹر میں آئے لیکن آپ کو ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام ہے حالانکہ ان کا جو آف ہوتا ہے وہ ہے سنڈے کو آف ہم لوگ جب یہاں آئے تو ٹائمنگ لکھی ہوئی تھی لیکن جی کوئی تھا ہی نہیں کیوں نہیں تھا جی بورٹ انہوں نے دروازے کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ جی فرائیڈے کو یہ آف ہوتا ہے حالانکہ فرائیڈے کو یہ بالکل بھی آف نہیں ہوتا سنڈے کو آف ہوتا ہے تو پھر حسیب نے اپنے فرینڈ کو کال کی تولا نے کہا کہ نہیں بھئی سنڈے کو آف ہوتا ہے ایسا کرو آپ جی جو کرونا کا جہاں مطلب ویکسینیشن ہو رہی ہے مین سینٹر ہے آپ لوگ نہ وہیں چلے جاؤ تو بس پھر حسیب نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے سینٹر اور میرا تو یہ تھا کہ میں کسی طرح نہ بچ جاؤں نہ لگو ہوں ویکسینیشن لیکن حسیب نے کہا کہ نہیں یہاں کرتے ہیں چلتے ہیں ہم لوگ لگوا لیتے ہیں تو ابھی جی ہم لوگ جا رہے ہیں اور ساتھ میں راستے میں ہم لوگوں نے لینی تھی فرائز اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کون کون سی جو ہے ویکسینیشن لگوا ہی اچھا لاسٹ لوگ میں مجھے اتنا زیادہ پیار دینے کے لیے بہت بہت زیادہ شکریہ اور مجھے نا ویکسینیشن لگوا کے نا ایک اس چیز کا بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کاش مطلب دکھ اس طرح کے مطلب میں ارہا کو فیڈ کرواتی تھی اپنا تو اب مجھے یہ بڑا فیل ہوتا ہے کہ کاش اگر ابھی بھی میں ارہا کو فیڈ کرواتی ہوتی نا تو میں اپنی جو میری باڈی میں ویکسینیشن لگوانے کے پر انٹی باڈیز بن رہی ہیں میں وہ ارہا کو ٹرانسفر کر سکتی تو اس چیز کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بس نہیں تھا قسمت میں ارہا نے جتنا مطلب تھا اس نے اتنا تو خیر سے پیا باقی تو نہیں تھا لیکن مجھے بڑا ہوتا ہے نا انسان کو ایک دفع افسوس بس مجھے بھی اسی طرح افسوس ہو رہا تھا کہ ابھی رہا تو چھوٹی ہے اس کو ویکسینیشن نہیں لگ سکتی لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر میرا فیڈ لیتی ہوتی تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے انٹی باڈیز جو ہے نا وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتی اور اس سے بچے کا ایمیون سسٹم جو ہے وہی سرونگ ہوتا ہے تو ابھی جو ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں نے مطلب ہمارے ریفرنس تھا تو ہم لوگوں نے وہ ریفرنس یوز کیا کیونکہ رش کافی زیادہ تھا اور جی یہاں میری لگ رہی ہے ویکسینیشن اچھا میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی بھی ہاتھ پر لگ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی میں نے سیدھے ہاتھ کا کیا تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ الٹے ہاتھ پر لگوالیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کام بھی کرتی ہیں تو سیدھے ہاتھ آپ کا سیدھے بات ہے سیدھے ہاتھ انسان زیادہ یوز کرتا ہے تو یہ ہوگا کہ آپ کا ہاتھ درد نہیں کرے گا کیونکہ ویکسینیشن کے بعد دو تین دن جو بازو میں درد رہتا ہی رہتا ہے کسی کو نہیں بھی ہوتا لیکن وہ کہنی تھی کہ رہے گا تو ویکسینیشن کروانے کے بعد آج ہم لوگ آئے ہیں امی کی طرف کیونکہ امی کی طرف مجھے بہت ضروری کام تھے جانے سے پہلے یہ کام کرنے بھی بہت زیادہ ضروری تھے اور امی نے رائس بنایا ہوئے تھے چھوٹے گوش والے چامپو والے رائس تھے دراصل تو پھر ہم لوگ نے وہ رائس کھائے اور اس کے بعد ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جی بچے ظاہر بات ہے بچوں کو شام کو لے کے نا سیسٹر جہاں وہ باہر جاتی ہوتی ہیں اور ارہا جب جائے تو پھر تو ہم لوگ لازمی باہر جاتے ہوتے ہیں تو یہاں جی تلہا ارہا کو لے کے پھر رہا ہے امی کی طرف کام کیا تھی کام مجھے یہ تھے کہ مجھے جو ہے ارہا کی پرائم لازمی دھونی تھی کیونکہ کافی گندی ہو رہی تھی اور ساتھ لے کے جانی ہے تو پرائم بھی دھونی تھی اور ساتھ میں میں اس کا جو بیگ ہے نا چھوٹے والا جس میں میں اس کے دودھ وغیرہ رکھوں گے اور ساتھ اپنے کیری کروں گی تو وہ بھی میلا ہو رہا تھا میں نے کہا چلو اس کو بھی نا اچھے طریقے سے جو ہے وہ واش کروں گی اپنے گھر میں کیوں یہ کام نہیں کر سک رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر جو کتے پھر رہتے ہیں مطلب گھر کی کتے بلکل ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ پال تو کتے ہو جن کو اتنی سمجھ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مو مار دیتے ہیں ہر چیز میں تو پھر مجھے یہ چیز بہت زیادہ بودر کرتی ہے مطلب چیز ظاہری بات ہے نا پاک ہو جاتی ہے تو یہ چیز نہ مجھے بڑی زہر لگتی ہے تو اس لئے پھر میں نے وہاں نہیں دھوئی پھر میں امی کی طرف لے آئی کہ یہاں سے ڈرائے ہو جائے گی کیونکہ ویسے میں اس کو اپنے کمرے میں ہی رکھتی ہوتی ہوں اور اگر مجھے دھونی پڑتی دھوک ہے مجھے باہر کھڑی کرنی پڑتی اور کتے مو مار جاتے تو یہ چیز مجھے نہ بڑی عجیب لگتی ہے تو ابھی میں پرام لے کے آگئی ہوں اوپر اور بیگ بھی لے آئی ہوں امی کو ساتھ لے کے آئی ہوں اور بیس جی یہاں میں دھونے لگی تھی اس کی پرام اور اور اس کا بیگ دھونے لگی تھی اچھا جی کل میں انشاءال آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بہت زیادہ ایک سائٹنگ لاغ میری جو خیرپور والی سسٹر ہے ان کی جی برث رے پارٹی ہے اور فول جو ہے انہوں نے سارا جو ہے وہ ارینج کروایا ہے کیونکہ ان کی یہ پہلی برث رے ہوگی جو ان کے ہزبین کے ساتھ ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہے میرے جو بھائی ہیں وہ بہن ہوئی جو ہیں وہ رہتے ہیں امریکہ اور امریکہ ہوتے ہیں تو وہ تین مہینوں کے لئے جب بھی آئے ہیں مطلب ایسا ہمیشہ ہوا ہے کہ ہوتا بھائیں جب سسٹر کی برث جا تو گزر چکی ہوتی تھی یا آنے والی ہوتی تھی اور وہ پہلے چلے جاتے تھے تو اس در وہ ان کے ساتھ ہوں گے خیر سے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ولوگ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت زیادہ مزا آئے گا کیونکہ ہم تینوں نے اور ارہا نے سیم سیم جو ہے وہ ڈریس پہننے ہیں اور سارا سسٹر نے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ڈیکرویشن بھی کروائی ہے کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے بس میرے ولوگ سے اسی طرح پیار کرنا ہے اسی طرح دیکھنا ہے اور اس کے بعد جی پریم وغیرہ میں نے دھوئی اور ساتھ میں بیک دھویا اور امی میرے ساتھ ہی تھی میں تو کہہ رہی تھی میں دھو دیتی ہوں لیکن میں نے کہا نہیں میں خود دھولوں گی اور شام کے ٹائم سیسٹر نے منگوالی یہ تھے باہر سے برگر اور ساتھ میں منگوالی تھی فرائز تو بستی ابھی ہم لوگ یہ انجوائی کریں گے اور آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت انشاءاللہ کل والے ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے ارہا رسیب کا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ